برکاتہ یہ ہے کہ جو ذلقر نین تھے اس نے ان کی آٹھ جو نسلیں کہہ لیں یا خاندان کہہ لیں ان میں سے ساتھ کو جو ہے کنٹین کر دیا تھا لیکن ایک باقی رہ گیا تھا جو کہ ترک ہے اب یہ ترک والی جو بات ہے نا یہ جو ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور ہم نے پچھلی دفعہ دو تین آئیڈیاز بھی جو آج کل دیے جاتے ہیں نا ان کے بارے میں ان کو بھی شیئر کیا تھا کچھ کا خیال ہے کہ یہ یورپی اقوام ہے کیونکہ وہ زمین کے بالائی حصے سے آتی ہیں اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ نہیں وہ یورپی اقوام نہیں ہے بلکہ وہ پال اسٹر نیشنز ہیں ٹھیک ہے تو چلیے پڑھتے ہیں انشاءاللہ بات کچھ لوگ کچھ سمجھ آئے گی بھی اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بیسے سیمویل ہنگٹنگٹن اس کی کتاب آئی تھی میں رکھا ہے 1999 میں یا 2000 میں The Clash of Civilization اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان جو ہیں جو ہے نا سپر پاور اب تک تھی نا دو سپر پاور بس چل رہی تھی ایک ریشیا کی چل رہی تھی ایک امریکہ کی چل رہی تھی اس کا یہ کہنا ہے کہ بڑی جلدی یہ سپر پاور جو ہے نا یہ مل جائے گی چائنا کو اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے چائنا جو ہے نا یہ زمین پر رول کرے گا اور بہت ظلم کا رول کرے گا بعد میں اس وقت تو چائنا کے انٹرسٹ جو ہیں وہ زمین کے اندر جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ سارے کے سارے تجارتی ہیں چائنا جو ہے نا فوج کشی کا کائل بھی نہیں ہے اور جگڑوں میں اتنا حصہ بھی نہیں لیتا اس وقت لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ ہوگا کیا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا چائنا کی جو ہے وہ زمین کے اوپر ہوگی بالا دستی اور بعد میں پھر چائنا کو زوال آئے گا اچھا اگر اس کو ملایا جائے جو تھیوری ہے نا وہ بلی کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے نا اس وقت امریکہ کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے اس میں چائنا کی مفادات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مفادات کے ساتھ جوڑا ہے ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ہو کہ آج تو چائنا کی مدد ہو اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد دجال کی بے کونی میں چائنا جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہو کہ اس کے بعد چائنا جو ہے وہ اپنی خود شرارت میں آ جائے کیونکہ بیسیکلی تو وہ کیمنسٹ ہے نا وہ خدا کے پر یقین نہیں رکھتے اور ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے ان کی بھی جو ہے تباہی ہو اور جو ہے اسلام کا پھر سے غلبہ ہو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں یقینی کوئی بھی بات نہیں کہی جا سکتی مختلف قسم کی تھیوری ہیں تھیوریز ہیں جو مختلف قسم کے لوگ دیتے ہیں چلی اب ہم پڑھتے ہیں ابھی حریرہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آج کھل گیا ہے ٹھیک ہے جو یاجوج و ماجوج کا بند تھا اس میں سے اتنا سا سراغ کھل گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بناتے ہیں نا نبوے کی گرہ لگائی اور املی کو ملا لیا ٹھیک ہے کیسے نبوے کی گرہ بنتی ہے آپ نے املی کو یوں کیجئے اور اس کے بعد دیکھیں پیچھے والی املیاں کھڑی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے شرع بھی کر دی ہے کہ عربوں کے ہاں نبوے کی گرہ یہ ہے کہ انگوشتے شہادت کا سرہ انگوٹھے کی جڑ پر رکھیں اور پھر انگوٹھے کو انگلی کے ساتھ ملا دیں کہ اندر گول دائرے کا سراغ بن جائے اگر دوسری روایات سے دکھا جائے تو اس سراغ سے مراد ان کے فتنے کا قریب ہونا ہے چلیے آگے چلتے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے چھتی سو چونسٹھ حدیث نواس بن سمعانا مرفوعا سیوقدو انناسو من قسی یاجوجہ وماجوجہ وننشع بہم وَأَتْرِ سَتِهِمْ سَبْعَسِنِينَ اچھا نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ لگر سو صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ لوگ یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں اور ڈھالوں کو جلا کر سات سال تک ایندن حاصل کرتے رہیں گے وَنُشَّبِهِمْ ایندن حاصل کرتے رہیں گے وَأَتْرِ سَتِهِمْ اچھا ہے اب اس سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی اتھیار وغیرہ بہت زیادہ ہوں گے اور دوسری بات ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی اور یہ بھی آپ کو پتا ہے نا میں نے پیچھے پڑا تھا کہ جب وہ ان کی اللہ تعالی ختم کر دے گا وہ گردن کے قریب ایک ان کو بیماری لگے گی یا کوئی چیز ہوگی کیڑا پیدا ہوگا جس کے ساتھ وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور اتنی خاموشی سے وہ ختم ہوگے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی تو ایک بندہ بیچارہ جو ہے نا وہ نکلے گا اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے کہ میں پتا تو کر کیا ہوں کہ آئے تو ہو جا کے دیکھے گا سارے کے سارے مرے پڑے ہوں گے پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑا تھا کہ جانور جو ہے نا ان کی وہ لاشے وارہ کھا کے بہت موٹے وغیرہ ہو جائیں گے اور اب یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ ان کی وہ جو بھی ان کا ساز و سمان ہوگا نا وہ باقی بچا ہوگا اور اس کے ساتھ سال تک لوگ ان دن حاصل کرتے نہیں گے پتا نہیں ان کا ساز و سمان ہوگا بہت زیادہ یہ بات تو پکی ہے کہ ان کے تعداد بہت زیادہ ہوگی چلیے جی آگے چلیے اگلی حدیث پر آئیے چھتی سو پینسٹھ اچھا جی امت کا تہتر فرقوں میں تخصیم ہونا ان ابی حریرت مرفوعا افتر قتل یہودو علا احدا و اوث نتائنی و سبعین فرقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا روایت ہے ابھی حریرت کی کہ یہود جدہ جدہ ہو گئے تھے یعنی ان میں فرقے بن گئے تھے علا احدا و اتنا تائنی و سبعین فرقہ دو یعنی اکیس یا ساری اکتر یا بہتر فرقے بتفرقت النصارہ علا احدا و اتنا تائنی و سبعین فرقہ فرقہ جبکہ نصارہ کے جو ہے نا یا تو اکتر یا بہتر فرقے بن گئے تھے وفتف ترقو امتی علا ثلاثی و سبعین فرقہ جبکہ میری جو امت ہے وہ تہتر فرقوں میں بٹے گی بات یہ ہے کہ انسانوں کی نفسیات ایک جیسی ہے اور انسان ایکی طرح بیہیو کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے انسانوں کا بیہیو کتنا عجیب سا ہے جیسے یہود نے کیا پھر از نصارہ نے کیا اور اب مسلمان بھی ایسے ہی کریں گے بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے شاید ہم وہ پڑی رہیں گے کہ وہ کسی چوہیں گے سراف میں بھی گھسیں گے نا تو تم بھی گھسو گئے یعنی لازمان ویسے ہی حالات ہوں گے چلیے جی آگے دیکھتے ہیں چھتی سو چھے سٹھ ان معاویتہ ابنی ابی سفیان انہو قام فینا فقال معاویہ بن سفیان جو ہیں وہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک دن کھڑے ہوئے فقال اور کہا اوپر کیجئے جی اوپر کیجئے گا جی جی اچھا جی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ سنو تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ بٹ گئے تھے فرقے فرقے ہو گئے تھے بہتر فرقوں میں ملتوں میں مذہبوں میں طریقوں میں وَإِنْ هَذِهِ أَلْمِلَّتَ سَتَفْطَرِقُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ اور یہ جو ملت ہے یعنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سہتر فرقوں میں بٹے گی فِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِنْنَارِ بہتر جو ہیں وہ آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا وَهِيَ الْجَمَاعَ اور وہ جماعت ہوگی چلیئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا عجیب بات میں آپ کو بتاؤں انسان جو ہے نا فرقوں میں بٹتے ہیں بہت چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر بہت چھوٹی چیزوں سے مراد پتہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہود کا اور نصارہ کا بنیادی نصارہ کا اختلاف بلکہ بہت زیادہ یہود کا اختلاف تو بہت کم ہے اور جو ہے اس اختلاف کے اندر یہود کا بلکہ اختلاف کا اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ جو اپنے ان کے تھے نا رہبان اور کوہان اور جو ان کے اخبار تھے اور رہبان جو تھے اور ان کے ربانیین جن کو ریوائز بولتے ہیں یہ جو سارے کے سارے تھے نا ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا کچھ لوگ اپنے اماموں کے پیچھے چلتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہمارے جو اماموں نے کہتی ہے بس ہم نے وہی کر رہے ہیں اور ہم ان کو مقلد بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہود کے اندر یہ بات ہی اچھا ادھر سے آپ ادھر دیکھئے کہ یہ جو احمدی ہیں ان کا اور مسلمانوں کا اختلاف صرف یہ ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت کو جو ہے نا نبوت کو وہ فائنل نہیں سمجھتے ہیں اچھا اسی طرح یہودیوں آپ یہ دیکھئے کہ مسلمانوں کے درمیان جو فرقے ہیں نا اختلاف چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ایک اختلاف کی بنات پر ایک پورے کا پورا فرقہ جو ہے نا اپنے آپ کو الگ نام دے دیتا ہے اور ہمیں پورے اتوار وغیرہ میں الگ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارا یہ بات کہی کہ جو ہے نا یہ فرقے جو ہیں ان میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک صرف جنگت میں جائے گا یعنی سارے کے سارے گمراہ ہوں گے صرف ایک ہی سیدھے رستے پہ ہوگا اور وہ الجماعہ کا رستہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جی یہ جو الجماعہ کا رستہ ہے اہل سنت والجماعہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا رستہ ہے اچھا جب ہم اہل سنت والجماعہ کی بات کرتے ہیں تو ان میں جو ہے نا سب ہی لوگ آ جاتے ہیں سوائے شیعوں کے شیعہ حضرات کو نا الگ سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے وَاللَّهُ عَلَمْ وَعَلَمْ بِالصَّوَابِ بَحَرَى اللَّهُ 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 جو ہے وہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان میں اخلاص عطا فرمائے دیکھ لیجئے یہ جب باتیں پڑھتے ہیں تو اتنا گبرہت ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہے کہ انسان سے کہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے اور کہاں پہ جو ہے نا وہ ان فرقوں میں آ جاتا ہے جو کے فرقے جو ہیں جہنم میں جائیں گے چلیے جی آگے چلیے اوپر چلیے نیکس والی حدیث کیا پر آئی اچھا خاصی زیادہ ہوگیا نیچے آگے جی حدیث چھتی ست سرسٹ عن روائفع ابن ثابت ثابتی الانصاری رضی اللہ عنہ روائفع بن ثابت انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے پیش کی گئیں خجوریں ٹھیک ہے خوش کیا تر تمر بولتے ہیں خوش کو اور رتب بولتے ہیں تر خجور کو تر سے مرادی ہوتی ہے وہ تازہ خجور ہوتی ہے فَأَقَلُوا مِنْهُنُونَ اس میں سکھایا حَتَّىٰ لَمْ يَبْقُو شَيْئًا إِلَّا نَوَاتًا حَتَّىٰ کہ کیا ہوا کہ وَمَالَ خَيْرَ فِي حَتَّىٰ کہ نہ باقی بچی مگر یا تو گھٹنیاں یا پھر جو خراب خراب سی فَضُول سی خجوریں تھی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تَدْرُونَ مَا هَذَا تمہیں پتا یہ کیا ہے تَدْرُونَ الْخَيِّرُوا فَالْخَيِّرُوا حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مِنْكُمْ مِثْلُ هَذَا وَأَشَارَ الْا نَوَاهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتا یہ کیا ہے ہوگا کیا کہ جاتے رہیں گے تم میں سے بہتر لوگ پھر اچھا بندہ پھر اچھا بندہ نکل جائے گا پھر اچھا بندہ نکل جائے گا حتیٰ کہ کیا ہوگا تم میں سے اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا اور آپ نے اشارہ کیا خراب اور وہ فضول سی جو خجوریں تھی اور ان کی گھٹلیوں کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے طرف اچھا بات اصل میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کئی خلفہ آئیں گے اور اس کے بعد زمین پھر جو ہے وہ پلٹ جائے گی برے لوگوں کی طرف آہستہ اچھے لوگ اٹھ جائیں گے اور برائی آتی جائے گی اور حتیٰ کہ جب ایک دفعہ زمین اس برائی تک جانا ہے اس برائی تک جانا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا حادیث میں آتا ہے کہ جب وہ والی برائی آئے گی تو اس کے اندر کیا ہے کہ اپنا جو ہے لوگ اس برائی کے اندر جو ہے لوگ خانرہ کعبہ ختم ہو جائے گا قرآن کو بھول جائیں گے یعنی کبھی کچھ سیرے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا تو قرآن بھول بلا جائے گا اللہ رب العزت کو بلانا بھول جائیں گے اللہ رب العزت کا نام بھول جائیں گے اور قیامت جو ہے کہ برے لوگوں پر قائم ہوگی ٹھیک ہے چلیہ جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں 368 مرداز اسلامی کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا کہ نیک لوگ چلے جائیں گے یکے بعد دیگرے اور باقی رہ جائیں گے پیچھے ردی قسم کے لوگ ٹھیک ہے جیسے ہوتے ہیں نا خجور کا خجور کے بھوسے کی مانند ردی قسم کے لوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ کے ہاں اللہ کو جن کی کوئی پروانی ہوگی اچھا جی بہرحال یہ بات تو ہے کہ یہ ایک عام سا قائدہ ہے باقی قیامت کے قریب بھی بڑے نیکتے ہوگا آنے والے ہیں جیسے امام مہدی ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں پھر جس لشکر نے امام مہدی کا ساتھ دینا ہے نا اس لشکر کے جو ہے نا غازی اور اس کے جو شہید ہیں وہ کائنات کے بہترین شہیدوں میں سے ہے بہرحال چلیے اوپر چلیے دن بہ دن اللہ تعالی سے دوری اور دنیاوی حرص میں اضافہ ہوگا ابن مسعود مرفوعا ابن مسعود سے مرفوعا روایت ہے اخترابت الساعد وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حَرْصًا وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَا اللہ کے ابن مسعود کہتے ہیں کہ قیامت قریب آ جانی ہے آ چکی ہے اور لوگوں کے درمیان صرف دنیا کی خواہش ہے اور وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَا اور لوگ اللہ سے بس دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی آہستہ آہستہ انسانوں کے تعلق اللہ تعالی سے کم ہو رہے ہیں اور یہ جو آج سیکلر جو دنیا ہے انڈسٹری والی اور جو مشینوں والی اور جو جو ہے نا ٹیکنالوجی والی اس میں آپ یہ دیکھئے کہ اتنی لمبی چوڑی بڑی ساری دنیا ہے جس میں بہت کم لوگ جو ہے نا وہ اللہ کا خیال کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کی وجود سے باخبر ہیں یہ اس کے وجود سے باخبر رہنا چاہتے ہیں کیسے دنیا جو ہے نا بے وکوفوں کی طرح ایک ایسے کھیل کودنے لگی ہوئی ہے جس میں اللہ کا یا اصلاح کا اخلاق کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے چلیے جی آگے کریں اگلی حدیث پڑھیں دن بہ دن شہر اور فساد عام ہوتا جائے گا آج میں آپ کو بتاؤں بڑی تکلیف تھے خبر کسی نے شہر کی سکوٹلینڈ نے قانون پاس کیا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے وہ جو گے میریج ہے نا اس سے منع کریں ٹھیک ہے اور جو ہے نا ان کو سمجھائیں یعنی ان کو نا دباؤنے ڈالنے جی ان کو زبردستی نہیں کریں بس ان کو سمجھائیں کہ جی آپ نے جو ہیں نورمل میریج کرنی ہے جیسے مرد اور عورت کی ہوتی ہے تو ان والدین کو سات سال کی قید کی سزا ہوگی تو یہ لوگ کو تھوڑے تو نہیں ہے ایسے بھیڑ کی بھیڑے جو خدا کو بھولی بیٹھی ہے چلیئے جی عدی کے بیٹے زبیر کہتے ہیں ہم انس بن مالک پر داخل ہوئے گئے ان کے گھر گئے اور ہم نے ان سے شکوا کیا جو ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی تھی حجاج کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا مَا مِن عَامٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ کہ ہر سال جو ہے نا پہلے والے سال سے برا ہوگا کہ وَالَّذِي بَعْدَهُ اور جو اس کے بعد آئے گا وہ اس سے بتر ہوگا حتیٰ کہ جو ہے نا تم اپنے رب سے جامل ہوگے یعنی وقت خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے نا بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ابھی آپ صرف دیکھئے یہ ابھی صحابی زندہ ہیں ٹھیک ہے اناس بن مالک صحابی اور جو ہے حجاج بن یوسف جو ہے اس کے زمانے کے یہ ہیں اور ابھی یہ شکایت کر رہے ہیں تو بات کی بات تو پتہ نہیں بہت خوف آتا ہے چلے جی اوپر چلیں نیکس حدیث کھولی عراق فتنوں کی آماجگاہ ہے ارے انٹرسٹنگ حدیث آئیے سامنے ابن عمر سے مرفوعاً روایت ہے سن لو کہ فتنہ یہاں پر ہے سن لو کہ فتنہ یہاں پر ہے آپ نے دو مرتبہ کہا یا تین مرتبہ کہا جہاں سے شیطان کا کنارہ جو ہے نا وہ تلو ہونا ہے اللہ کے رسول نے مشک کی طرف کہا یہ کچھ اور روایات کے مطابق عراق کی طرف کہا تو جی عراق کا جو سب سے پہلے فتنہ ہے وہ جو کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو قتل ہوا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نواسہ رسول کے پورے خاندان کو کیسے قتل کیا گیا اور جس نے آپ کو قتل کیا اس کے بعد آپ کے سر کو کٹ کے یزید کے دربار میں بن جایا پھر اس کے بعد جو عراق میں فتنے آئے نا بس ان کی بات ہی نہ کیجئے اور یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ سارے فتنے یہاں سے آنے ہیں چلے آگے دیکھئے اچھا جی عن عبداللہ ہی عبداللہ سے روایت ہے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا اللہم بارک لنا فی مکہ تینا اللہ ہمارے لئے مکہ میں برکت دے دے اللہم بارک لنا فی مدینہ تینا اللہ ہمارے مدینہ میں برکت دے دے اللہم بارک لنا فی شامینا اللہ ہمیں شام میں برکت دے دے اللہم بارک لنا فی صاعنا اللہ ہمارے جو ہے نا وہ جو میجرنگ آلہ ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا ایک آلہ ہوتا تھا دھائی سے تین اس میں آتا تھا کلو یہ بھی ایک ہی ستر امیجنگ یونٹ ہے اس میں اللہ برکت دیتے ہیں اور تین مرتبہ مو پھیرا اور ہر مرتبہ اس آدمی نے یہ بات کہی وفی عراق علاج یاد دلانے کے لئے فیعرضو انہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہر مرتبہ مو پھیر لیا فقالا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں زلزلیں آئیں گے اور فتنیں ہوں گے اور یہاں سے شیطان کے سر کا کنارہ ابرے گا عراق کی سرزمین سے دائش جو ہے آئیسس جو ہے وہ بھی یہی پہ بنی اور آپ یہ دیکھئے کہ اسی زمین پر جو ہے نا پتنوں کی آماجی کا ہے کب کی کس زمانے کی چلیے جی بس کرتے ہیں ماشاءاللہ خاصی آجہ حدیث ہم نے پڑھ لی ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جس کو پڑھیں اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی دور پرمائے اللہ تعالیٰ سلیم سلیم على نبینا محمد و بارک علیه و على اہلی و صحبیہ جمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و طوبو الیک سلام علیک و رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم